موسیقی 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 چار آیات ہیں آیت نمبر ستانوے سے سو تک ستانوے اٹھانوے ننانوے سو اور سورہ نسا پانچوہ سے پارہ ہے ترجمہ ہے کنزل ایمان احمد رضا کا وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے یہاں ہے ان لوگوں کو بیان جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہجرت کرنی تھی ان کو ہجرت کے مواقع تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی ایسی جگہ سے جہاں ان کے لئے ایمان بچانا اور عمال سوالحہ بجالانا مشکل اور مشکل ترین تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں سے ہجرت نہیں کی جو وہاں پر اللہ کے نافرمانیوں میں لگے رہے اس لئے لگے رہے کہ ظاہر ماحول ہی ایسا تھا ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے یہ کاہے میں تھے کہ مطلب ہے یعنی تم کس حال میں تھے ٹھیک ہے یہ تمہارے ساتھ آج جو یہ مسئیبت آئی ہے کیوں آئی ہے جان نکلتے وقت ہے تمہارے ساتھ یہ جو معاملہ جان نکلنے کا پیشارہ ہے انتہائی کٹھن اور مشکل وہ کیوں ہے دنیا میں کس حال میں تم تھے تمہارا کیا حال تھا جب تم زندہ باتے تو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے مستدعفینہ کا حروف اصلی آگر آپ مکالیں گے دعا دعا انفا زوف کمزوری ہم کمزور تھے زمین میں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کیا اللہ کی زمین یہ فرشتوں کا بیان ہے یعنی فرشتے ان کے جواب میں کہتے ہیں قالو یہ جمعہ کا سیلہ ہے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیتے دوسری جگہ چلے جاتے جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانا ضروری تھا ٹھیک ہے مال بچانے سے زیادہ عامال بچانا ضروری تھا تو کیا بات تھی ہجرت کیوں نہیں کہ اپنی جگہ چھوڑا کیوں نہیں تم نے تم اس میں ہجرت کر جاتے کہ اللہ کی زمین مختصر تھی تنگ تھی کہ تم 함 جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے تو فرشتہ نے ان کی ڈاٹ لگا رہے ہیں تو ہم اس میں حجرت کرتے تو ایسوں کا ٹکانہ جہنم ہے معواہ جہنم ایسوں کا ہم ان لوگوں کا ایسے لوگوں کا معواہ کیا ہے ٹکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی ٹھیک ہے لوٹنے کی مسیر جو ہے ان کے لیے بہت بری ہے اب لازمی بات ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تو سب کے ساتھ معاملات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا کہ جو لوگ اس سے مستثنہ ہیں ٹک ہے تو یہاں حرف استثنہ ہے مگر وہ جو دبا لیے گئے تھے یعنی کمزور لوگ جو واقعی واقعی تر کمزور تھے ایک تو وہ جو کمزور بنے ہوئے تھے کمزور تھے نہیں اور ایک وہ جو کمزور تھے واقعی میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے مگر وہ جو دبا لیے گئے تھے جن کو کمزور کر دیا گیا تھا یعنی وہ مرد مرد کون سے بڑے ہو گئے تھے یا ایسے نہ سمجھتے جن کو راستہ ہی نہیں پتا تھا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کس نہ دی وہ مرد اور عورتیں اور بچے بچے آپ کو پتہ یہ کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اچھے برے کا تو بچے بھی اسی میں شامل ہیں وہ بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے ان کو پتہ ہی نہیں کہا کرنا کیا ہے تدبیر کیا ہونے چاہیز کی اور نہ وہ راستہ جانے کہ بہت سے عورتیں بھی ایسی ہوتیں جن کو راستہ نہیں معلوم ہوتا بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہاں جائیں کیسے جائیں ٹھیک ہے ان کو راستہ نہیں پتا کیونکہ ہجرت کرنا کیسے تھا اس وقت میں پیدل تھا تو اب والے اگر جن کو راستہ پتا ہے اور ان کو ٹھکانا بھی مل رہا ہے تو ان کے لئے بھی وہی بات ہے ٹھیک ہے اور نہ ان کو راستہ جانے تو قریب ہے تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے ایسوں کو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اف کو درگزر والا معاملہ کریں اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ معافی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی گناہوں کو معافی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرماتا ہے ٹھیک ہے اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا یعنی اللہ کی زمین کیا ہے وسعط والی ہے تو وہ کیا کہے وسعط کثیر پائے گا اور جو اپنے گھر سے نکلا منبیتی ہی اللہ اور رسول کے طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا کچھ ایسے بھی ہوتے بھی ہیں اور تھے بھی ٹھیک ہے کہ ہجرت کے لئے نکلے لیکن ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا موت واقع ہو گئی تو موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے نیت کے مطابق اس کو ثواب دے گا کیونکہ اس کے لئے چھوڑ دیا تھا اپنا کر اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے مہربان ہے ہجرت کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ اپنے جگہ کو ترک کر دینا وطن کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے یہ ایک محاور عام ہے ایک جگہ سے روسی جگہ کو چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں لیکن اسطلاح میں ہجرت کسے کہتے ہیں شرع اسطلاح میں دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں ان چار آیتوں میں ہجرت کے فضائل برکات اور احکام بیان ہوئے ہیں بہت سے لوگ اپنی تسلیس طرح کر لیتے ہیں کہ اب ہجرت نہیں ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جہت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اب مکہ سے ہجرت نہیں ہے تو اس کو اب تک لوگ فٹ کرتے ہیں بہت سارے چیزیں ہیں اور پھر وہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں وہ سنا دیتے ہیں وہ تسلی کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر منہجر مانا اللہ عنہ ورسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاشر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ٹھیک ہے تو لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ اخص کر لیا کہ بس ہجرت یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑتو حالانکہ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو اگر یہی بات ہے تو آپ پھر وہ حدیث شریف وہ بھی لے لیجئے وہ بخاری ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے سب مسلمان سیف ہوں سلامت رہتے ہوں تو کیا مطلب ہے آپ کا تو ظاہر سی بات ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کو عیزہ نہ پہنچائے بنا کیا ہے کہ بہت سے کافر بھی ایسے ہیں جو دوسروں کو عیزہ نہیں پہنچاتے تو کیا مطلب آپ کو مسلمان کہیں گے صرف یہی تو مطلب نہیں ہے کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور جو اسلام کے حکامات ہیں وہ بھی تو ماننا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے مسلمان ہونے کے لئے سچا پکا مسلمان ہونے کے لئے کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف بھی نہ پہنچائیے نہ زبان کے ساتھ نہ ہاتھ کے ساتھ تو اسی طرح سچا اور کامیاب مہاجر وہی ہے جو صرف ترکی وطن کر کے فارغ نہ ہو جائے بلکہ جتنی چیزیں شریعت اسلامیہ نے حرام و ناجائز خرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دیں ان کا تو چھوڑنا ضروری ہے یعنی اگر آپ نے وطن چھوڑا ہے تو گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا حالانکہ انہیں ہجرت میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنا مشتمع کرنے کے لئے ہجرت کا نہائیت تاقیدی حکم دیا جا چکا تھا اس لئے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات اور موقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور اس سے گریز کو ہجرت کے نہ کرنے کو کفر کے مترادف قرار دیا دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل مشکل اور وہاں رہنا کفر اور جو لوگ کافر ہیں اہل کفر کی حوصلہ افضائی کا باعث ہو یعنی کافروں کے خوشی کا باعث ہو کہ آپ کافروں کے ساتھ جا کر رہتے ہیں اور ان کی چیزوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ کافروں کے دل کو خوشی اور تقویت دیتے ہیں تو کافر اس بات سے خوش ہوتا ہے تو کافروں کی خوشی اللہ کو منظور بھی نہیں ہے یعنی فرشتے دانٹ ڈپٹ کے انداز میں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان تھے یا کافر یا دارالکفر میں پڑے کیا کر رہے تھے اور مدینہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بلا عذر ترک ہجرت کی بنا پر ظالم کی موت مرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص مشرق کے ساتھ اکٹھا رہے اور اس کے ساتھ سکونت رکھے تو یقیناً وہ اسی جیسا ہے اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگیں ابودعو شریف کی حدیر شریف ہے یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جا مع المشرق وسکنا معاہو فإنہو مثلہو اللہ المستدعفین اس آیت میں آیت کہنا چاہیے سیغے میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنہ قرار دیا ہے جو واقعی بے بس اور معذور تھے اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے اور ان کی والدہ ظاہر خاتون تھی یعنی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا اور بخار شریف میں ہیں انہی لوگوں میں ایاش بن عبی ربیعہ اور سلمہ بن احشاہ شام بغیرہ بھی شامل ہیں جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے پنجے سے نجات کے لئے دعا کیا کرتے تھے مراغمن مراغمن کا معنی ہجرت کا ہے جہاں آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں یعنی وہ جگہ ہجرت کا اور اس کا معنی ہجرت کا راستہ بھی ہے یہ دونوں معنی ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہجرت کرنے سے اسے بروز یعنی کہنا چاہئے بزور بزور قوت یا اپنی پوری طاقت سے روک رہے تھے مسلمانوں کے کہ وہ ہجرت نہ کریں ہجرت کر کے نہ ہبش جائیں نہ مدینہ جائیں تو انہوں کا بزور قوت روکنا اور وہ روک رہے تھے تو ان کی ناک کو خاک ملا کر یا ان کی ناک کو خاک میں ملا کر اس مہاجرے نے ہجرت کی اپنا وطن اپنے احباب وغیرہ چھوڑ کر غریب الوطن یعنی کیا کیا اپنا سب کو چھوڑ دیا تو وہ مسافر بن گیا نا ایک طرح سے مسافر سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں اس کو کوئی جانتا ہے پہچانتا نہیں تھا نہ اس کے اپنے وہاں پر دوست احباب تھے نہ اس کی اپنے گھر اور نہ کھیتی باڑی اور جو کچھ بھی اس کے اپنے بستی میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں سے ان چیزوں سے وہ محروم ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ کافر یا وہ جو دشمن تھے ان کی ناک کو خاق میں ملا کر ان کے سارے ارادوں کو خاق میں ملا کر غریب الوطن کو قبول کر لیا اور ان کی تکلیفوں کو قبول کر لیا جو کہ بہت مشکل بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے ان کے لئے خوشخبری ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے گھبراؤ نہیں تمہیں بہترین رہنے کی جگہ اور فراخ روزی اللہ تعالیٰ آتا فرمائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جو بیبس ہیں ٹھیک ہیں بیبس لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دی ہے ٹھیک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ترک حجرت میں معذور قرار دیا ہے کیونکہ یہ لوگ مشرقوں کے ہاتھوں سے نجات حاصل کرنے کی قوت استطاعت طاقت نہیں رکھتے اور اگر استطاعت رکھتے بھی ہوں تو انہیں راستے کا علم نہیں ہے اس لئے فرمایا لا استطيعون حیلتن ٹھیک ہیں اور وہ لوگ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں یعنی کوئی تدبیر کوئی طریقے کار اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی راستہ جانتے ہیں کہ بھائی راستہ اٹھائیں راستہ اختیار کریں اور چل پڑیں ٹھیک ہے حضرت امام مجاہد اور اکرمہ اور صدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں سبیلہ سے مراد مدینہ شریف کا راستہ ہے ٹھیک ہے فولائی کا عصاللہ ان یعفوانہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر عصا کا لفظ یقین کے لئے ہوتا ہے اسیر وغیرہ میں بھی ہے کہ عصا کا مانا یقین کے لئے ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص واقعی حجرت نہیں کر سکتا وہ کفار کی قید میں ہے یا اسے راستے کا علم نہیں یا اس کے پاس زادے راہ نہیں غرص کوئی بھی صحیح عذر ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے طرف سے امید کے انداز میں بات کرنے میں حکمت بھی ہے اور حکمت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بلکل بے خوف ہو کر نہ بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں استغفار کرتے رہیں اور کوششیں بھی اپنی جاری رکھیں ٹھیک ہے بے خوف ہو کر اتمنان کے ساتھ ایسے ہی دھار ادھار نہ بیٹھ جائیں بلکہ یہ سارے کام جو کرنے کے ہیں وہ کرتے رہیں دعائیں بھی کرتے رہیں اور ایسی جگہ آباد ہونے کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے نیک صفت نصیب کرے نیک لوگوں کا ساتھ اور قرب نصیب کرے اور ایک چیز یاد رکھئے اور یاد رکھنے کی ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آیت میں اگرچہ ان لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو مکہ اور دوسرے مقامات پر دارالکفر میں زندگی بسر کر رہے تھے زندگی گزار رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے لیکن یہ آیت مبارکہ عام ہے اور سب کے لئے ہے اور متعدد احادیث میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے اور وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو زلیل و قوار کرے گا اور اس کی طرف سے بڑی وسغط بھی ملے گی اللہ کی زمین بہت وسیع ہے بہت کشاتا ہے یہاں فرمایا اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خلوص نیت سے حجرت کرتے ہیں مگر راستے میں ان کا وقت آخر آ جاتا ہے تو ان کا عجر اللہ پر ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اصل مدار کیا ہے نیت پر ہے جیسا کہ مشہور حدیث شریف میں ہے اسکرابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور سب سے پہلی حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہی ہے آپ کو وہیں مل جائے گی کیا فرمایا انما الاعمال بالنیاد و انما لکل مریم مانوا فرمایا یقینن تمام اعمال کا ایمان کا نہیں یاد رکھئے اعمال کا تمام اعمال کا دار و مدار یا انحصار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے اور پھر آپ کو آگے دوسری حدیث میں ایک چیز مزید آگے ملے گی جو حجرت کے بارے میں ہے فمن کانت حجرتوہو الاللہ ورسولہی فحجرتوہو الاللہ ورسولہی ومن کانت حجرتوہو الہ دنیا یسیبوہا اب امراتین یتزوجہا یتزوجوہا فحجرتوہو الہ ماہ حاجرہی لئی فرمایا کہ جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہے اور جس کی حجرت دنیا کی حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے ہو تو اس کی حجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی ہے جو اس نے نیت کی ہے جیسا ارادہ کیا ہے جس لئے حجرت کی ہے یعنی اس کو وہی کچھ ملے گا تو یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرما دی اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی طرف حجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہو گیا ہے یعنی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حجرت کرنے والے ہی کا عجر و ثواب ملے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ لغوی طور پر تو حجرت کے بہت سارے معنی ہیں لیکن حقیقتا اور استلاحاں جو حجرت کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ دار الحرب سے دار السلام کی طرف منتقل ہونا وہاں چلے جانا اور یہ حجرت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض تھی اور اس کی فرضیت تا قیامت باقی ہے جس حجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حجرت بعد الفتح ہے یعنی فتح کے بعد حجرت نہیں یعنی مکہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد حجرت نہیں آپ نے جو فرمایا فرما کر آپ نے اس کو منسوق فرمایا ہے وہ مکہ یا کسی بھی جگہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی یعنی جب ظاہر ہے سب دار الاسلام ہی بن گئے مکہ خود دار السلام بن گیا دار الاسلام بن گیا طائح بھی بن گیا تمام یعنی جو علاقے تھے وہ دار الاسلام بن گیا طب وہاں سے حجرت کیا مقصد رہ گیا کوئی بھی مقصد نہیں رہ گیا کہ وہاں سے آپ حجرت کریں آپ پر حجرت فرض ہے تو آپ نے وہ فرضیت ختم کی کہ اب مکہ سے حجرت نہیں ہے دار الاسلام سے حجرت ختم ہو گئی اس کو آپ نے منسوق فرمایا تھا اور یہ تو نہیں تا قیامت آپ نے جہاں بھی کافروں کے ساتھ رہو آپ بس رہتے رہو آپ نے حجرت نہیں کرنی تو اسی طرح یعنی وہ فرماتے ہیں یعنی جو علماء ہیں کہ اہلِ بیداد کی آبادی سے بھی حجرت کرنی چاہیے اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں ہے جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو گالیاں دی جاتی ہوں تو اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کافروں کے ساتھ رہنا مشرقوں کے ساتھ رہنا اور بے دین لوگ یا یہ دہریہ ٹائپ لوگوں کے ساتھ رہنا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو سکتا ہے کیا ان کا معاملہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بریم من کل مسلم یقیمو بینہ اظہر اظہر المشرقین یہ دعو شریف ہیں ابھی دعو شریف کی حدیث شریف ہیں آپ کو مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرقین کے درمیان مقیم ہو آپ سوچ سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں اس حدیث شریف کی روشنی میں قرآن مجید کی آیت کو شریف کی remarkable شریف کی Republiced ش separately صلیравی اجاز پیادے شکریف کی اس پر